موسیقی آتف نے خود جا کر اس منگلے کا جائزہ لیا جس میں پاربطی نے پناہ دی ہوئی تھی ایک وقت میں اس نے تین بندے نگرانی کے لیے مقرر کر دیے تاں کہ وہ کسی بھی سمت سے بھاگ نہ سکے تمام بندے الیٹ تھے وہاں سے مطمئن ہو کر وہ واپس آفیس آ گیا اور عرفان عمران اور حمید کو سامنے بٹھا کر وہ ان سے موجودہ صورتحال پر مشورہ دینے لگا مجھے نہیں لگتا کہ پاربطی جلدی وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گی جب تک کہ حالات اس کے موافق نہیں ہو جاتے وہ ہماری تلاش کی سرگرمیاں مدم پڑھنے کا انتظار کرے گی اور ہم اس کی نگرانی کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پاربطی کی نگرانی کے ساتھ بابر سلیم کا بھی کوئی بندوبست کر لے ٹھیک ہے سر عمران نے اس کی تائید کی باقی دونوں نے بھی اسبات میں سر ہلا دیا پھر بتاؤ کیا کریں لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اس کے خلاف ہم سرکاری سطح پر کوئی قدم بھی نہیں اٹھا سکتے کیوں سر وہ ایک مجرم ہے اور مجرم جی سعودے پر ہو مجرم ہوتا ہے عمران کے لہجے میں حیرانی تھی کاش کہ ہم ہر مجرم کو عدالت کے کٹیرے میں کھڑا کر سکتے بابر سلیم نہ صرف یہ کہ ایک آزہ عوضے پر فائز ہے بلکہ اس کے ساتھ عمران جماعت میں بھی شامل ہے اس پہ سرکاری طور پر آتھ ڈالنا انتہائی مشکل ہے ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا اور بدقسمتی سے آج کل ہماری ساری سیاست اسی بات پر چل رہی ہے تو پھر اس کا محاسبہ کیسے ہوگا امید مستفسر ہوا یہی سوچنے کے لیے تو آپ کو اکٹھا کیا ہے کہ مشورے سے کوئی لاحی عمل تیار کر لیں بدر صاحب نے گہر سرکاری طور پر اسے قابو کرنے کی اجازت دے دی ہے تو پھر اس آسان طریقہ یہی ہے کہ اسے اغوا کر لیتے ہیں عرفان نے مشورہ دیا بے وقوف یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ کیسے اغوا کریں کہ ہمارے اوپر کوئی شک نہ کریں اور یہ وردات کسی دوسرے کے خاتے میں چلی جائے عمران نے مشورہ دیتے ہوئے کہا سر پہلے تو یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا اس کی کسی سے دشمنی وغیرہ ہے کہ نہیں اور اگر ہے تو دشمن اس کا ہم پلا ہے یا کوئی عام بندہ ہے تاں کہ ہم اس کے کاندے پہ بندو کرک کر فیر کر سکیں ورڈ اچھی تجویز ہے لیکن بالفرض اس کا کوئی دشمن نہ ہوا تو پھر امید جھٹ بولا پھر اغوا برائے تاوان یہ بھی صحیح ہے مگر اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ ایک مرتبہ اسے گرفتار کرنے کے بعد ہم اسے ازاد نہیں کر سکیں گے اور اگر ہمارے تاوان کے مطالبے پہ اس کے ورسہ مومان کی رقم ادا کرنے پہ راضی ہو گئے تو پھر تو اسے ہلاک کرنے کا کوئی بہانہ نہیں رہے گا عمران بولا سر ہم اتنی رقم کا مطالبہ کریں گے کہ وہ ادائی نہ کر سکیں صحیح ہو گیا اسے بہتر مشورہ کسی نے نہ دیا تو اسی پہ عمل کریں گے سر کیوں نہ اسے دہشتگردوں کے ہتھوں مروا دیں عرفان بولا اس کا واسطہ ہی نہیں ہے دہشتگردوں سے بلکہ دیکھا جائے تو وہ انہی کے لئے کام کرتا ہے دہشتگرد یہ تو نہیں دیکھتے کہ قتل ہونے والا کا ان سے کوئی واسطہ ہے یا نہیں عرفان حجد بازی کرتی ہوئے بولا اور جہاں تک اس کا دہشتگردوں کے لئے کام کرنے کا تعلق ہے تو اس بات سے صرف ہم واقف ہیں سر کیوں نہ اسے اگوا کر کہ اس کی گاڑی کو ایسے تباہ کرا دیں جیسے دہشتگردی کا شکار ہوئی ہو عمید نے ایک نئی تجویز پیش کی اس مقصد کے لئے کوئی لاوارس لاش بھی استعمال کی جا سکتی ہے صرف یہ اتمام کرنا پڑے گا کہ لاش کی شناخت نہ ہو سکے گوڈ بلکہ ویری گوڈ عاطف تحسین امیز لہجے میں بولا یہ تجویز سب سے اچھی ہے مگر ایک کا بات ہے عمید نے پوچھا وہ کیا سر وہ یہ کہ گاڑی میں اس کے ساتھ ڈریور بھی ہوتا ہے اس کا کیا کریں گے وہ غریب تو بے گناہ ہے نا عمران نے کہا ملکی مفاد کے لئے ایک ڈریور کی جان کی کیا اہمیت ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا عاطف نے نفی میں سر ہلایا میں کبھی ایک بے گناہ کی جان سے کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گا کیونکہ ایک بے گناہ کی جان لینے کا مطلب ہے پوری انسانیت کی جان لینا اور جہاں تک تعلق ہے ملکی مفاد کا تو اس کے متبادل تجاویز موجود ہیں ان میں سے کسی پہ عمل کر لیں گے عمران نے پوچھا اس کا مطلب ہے وہ ہی توانوالی تجویز صحیح رہے گی ایک طریقہ اور بھی ایسار حمید بولا وہ کیا تمام اس کے جانے متوجہ ہو گئے تھے وہ یہ کہ ہم اسے بلیک میلنگ کا سمان دکھا کر بلیک میل کریں اور پھر اسے اکیلے بلا کر وہ ہی کاروائی کریں جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں میرا خیال ہے آج کل حمید نے بادام کھانے شروع کر دی ہیں عاطف کی مسکرار تحسین آمیز تھی نہیں سر یہ آپ کی صحبت کا اثر ہے حمید جوابی مسکرار سے بولا اس تجویز سے کسی کو اختلاف عاطف نے اس انداز میں استفسار کیا جیسے وہ خود اس تجویز سے متفق ہو کیوں نہ سر اس کے دشمن کے متعلق معلومات حاصل کر دیں کہ آیا اس کا کوئی دشمن ہے یا نہیں اگر ہوا تو پھر اس کے دشمن کا نام استعمال کر کے اس کے خلاف کروائی کریں اس کے مرک سونے کی صورت میں حمید کی تجویز پر عمل کر لیں گے عمران پہلے تجویز کو دورایا نہیں وہ لمبی کہانی ہے یہی حمید والی تجویز بہتر رہے گی عرفان بولا سر میں تو کہتا ہوں کہ سیدھے طریقے سے اسے ہلاک کر دیتے ہیں آخر وہ ہمارے کس کام کا ہے اور اس کے پاس ایسی کونسی معلومات ہیں جو ہمیں درکار ہوں نہیں یہ تو خیر بالکل غلط ہے اس سے معلومات تو کافی لینی ہے کہ وہ اس گروپ کو کون کون سی معلومات فرم کر چکا ہے اور اس کے علاوہ بھی کسی تنظیم سے اس کے روابط ہیں کہ نہیں سب سے بڑھ کر اس کے علاوہ اور کوئی افیسر جو اس کام میں ملوث ہو جس کے بارے وہ جانتا ہو وغیرہ وغیرہ عمران نے کہا اس کا مطلب ہے حمید کی تجویز پر اتفاق ہو گیا ہے فی الحال تو یہی ارادہ ہے کیونکہ جتنی تجاویز پیش ہوئی ہیں سب سے بہتر مجھے یہی لگی ہے صدیقی صاحب سے بھی مشورہ کر لیتے ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں اس سے بہتر کوئی تجویز ہو عمران شاید ذہنی طور پر اس تجویز سے متفق نہیں تھا اسے بتا دوں گا کہ ہمارا اتفاق اس تجویز پر ہو گیا ہے اگر اس کے ذہن میں اس سے بہتر کوئی تجویز ہوگی تو وہ لازمان اس کا مشورہ دے گا ٹھیک ہے سر عمران نے اس بات میں سر ہلایا اگر ڈن ہو گیا تو پھر اس طرح کرو کہ آپ اور حمید ابھی سے اس پر کام شروع کر دو آپ کے پاس دو دن ہیں اس دوران اس کی مکمل نگرانی کرو اور اس معلومات کا جیزہ لو اتوار کے دن سے انشاءاللہ اس گیم کا آغاز کریں گے اس مرتبہ عمران اور حمید نے سر ہلانے پر اکتفاق کیا تھا اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اپیسوٹ کا اختتام ہوا کہانیگار چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکان کو پریس کر دیجئے نہ کہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے شکریہ